بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے حضور دی پاک باردہ اکتست اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرو عزباللہ و شہدواللہ دی پاک دے اندر قیامت والے دن دا ذکر فرمایا ہے تو قیامت والے دن نو یوم آخ دے نے جویں طلوبے آف تاب ہوئے تو ہر چیز جڑی اور روشنی جویں چاہ جاندی ہے اور چانن دینار ہر چیز دیسن لاک پیندی ہے تو اسے طرح ہی قیامت والے دن ہر انسان نے جو عالم کسرت دے چیتے رہ کے کیتا ہے اس دن سارا غصت اچانن ہو کے دے واضح ہو جائے موضی مثال عرف روم نے دو طرح بیان فرمائی ہے کہ موضی مثال ہمیں مینجے میں ایک شیشہ ہوندہ ہے اور شیشہ دے ویچے خوچی اچھے رہوے وہ خوچی ادھر آتا ہے اگر حسین ہے کہ او بار بار اپنے آپنو شیشہ دے طرف متوجہ ہوندہ ہے اور شیشہ دے ویچے اپنی صورت ویخدہ ہے کیونکہ ان دی صورت خوبصورت ان دی ہے اور اپنے آپنو ہمیشہ شیشہ دے گرا کر اور اگر کو جاہوے تو بیخدہ تو بھی ہونے پر ان لطف کوئی نہیں آتا ہے ایک مثال دے دیتی دے دوسری جناب نے موضی مثال ہمیں دیتی ہے جناب فرما دینے کے ایک پجرہ ہے اور اس پنجرے دے ویچے پکھو قیدی نے ٹڑیا ہویا ہے اور وہ پنجرہ جڑے باغ دے درخت دے ویچے کسی شہ دے نال اس نے ٹنگیا جا رکھیا ہوں گا ہے تو پرندہ جس وقت اس باغ نو ویخدہ ہے انہا پرندیاں دی ازادی نو ویخدہ ہے ٹانیاں دے بینا دے پھلاندہ کھانا سنگنا بول بولنا وہ ویخدہ ہے دے ویخدہ ہے پھر جنج ماردہ ہے وہ اس پجرے نو بیے میں اس قید دے کرو آزاد ہوں گا اور اگر وہ پجرے دے بار باشی جانور بیٹھے ہوں یا بلیاں بیٹھیاں ہوں دونوں وہ نظر آوے کہ وہ پھر کوشش کرتا ہے بھی ان دے اکھور پنجرہ ہوگے پنجرے دے اکھور پنجرہ ہوگے پھر کوشش کرتا ہے بھی ان دے اکھور پنجرہ ہوگے پھر کوشش کرتا ہے وہ اس پھر کوشش کرتا ہے کہ جیرہ تیرہ بھجود والا پنجرہ ہے نا اندے جیرہ رو والا پکھو ہے نا وہ پرواز کرتا ہے اپنے اصل جہان دی طرف بار کہ ان دا جنن کو بھار بھاگ Tiger تیرہ 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 پھری جنجوں کو بھاگ نظر آدھا ہے تیرہ 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 جنت اب تو پومت کم boutہ ٹھاڑا ہے اور پ confianہ ٹھین waarدو سےDA ش acesso یہ دینہ اگر ڈ غیر کا زندہ موتی نکل جا مشرے نٹو ریا موتی نکل جا مشرے نٹو ریا شے پریا کس کام دا تے ملنا نار نصیب محمد کی بھروسہ دام دا تو فرما دینے کیا جرا تیرا وجود ہے اندے وچ جرا رو ہے وہ موتی ہے اور اس نے تعبیر کیتا نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اور مشر دینالوستی جناب نے مناسبت بیان کیتی ہے کہ کیوں وہ مقام وشال ہے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام ہوتھے ملے سان تو فرمانے نے کہ موتی نکل جا مشرے نٹو ریا کہ تیرے رو والا جرا موتی ہے جس وقت نکل کے اپنے مالک حقیقی تی طرف ٹرے نا تو سیب پریا کس کام دا فرما دینے کہ اس وجود والے سیب دی سیب دے وے چو موتی اندائے نا جو موتی جن کٹ لائن تے پھر سیب دی قیمت اور ان دی موتی دی قیمت اور ان دی لیکن جرا انسان دے وجود آنا سیب پہ نا اندے وے جرا رو والا موتی نکل بھی جاوے تیرے اس دی قدر و قیمت جڑی ہے وہ آشکان دی وہیں دیں دی ہے اے مومن دی اس سے دیں دی ہے اللہ پاک اس دی عزت و توقیر دی حکم دیتا گیا ہے حوصل دے ہو اسنو کفن پہناو پھر اسم اللہ دی ذات پاک دے ذکر دی صورت چے سنو اس جگہ دے ہوتے منتقل کرو پھر جس جگہ دے اسی قبر حضور نے فرمایا کہ مومن دی قبر جنت دے بھاگا دے بیچوں ایک بھاگا ہے تو فرمادے نے موتی نکل جا مشرین پوریاتے سے پریا کس کامدہ کہ ملنا نار نصیب محمد کی بھروسہ دامنا تو یوم آکھا گیا ہے تو اللہ پاک قیامت والے دن دے ذکر فرما کے ایک کائنات دے اندر جنہیں رشتے مالک کریم نے بنائے نے کیا ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا دوست سجینے انہا سمام رشتیاں دے ذکر کیتا ہے اور ذکر کر کے تو اے چیز باور کر آئی آئے کہ جیڑے تو رشتے اس جہان دے ویچ قائم کیتے نے میں تیرے واسطے تیرا سارا وقت ہی انہا سبالن تے لگ گیا ہے تے میرے واسطے تیروں ٹائم ہی نہیں ملیا یا جو جو نیمتا ہی میں تیروں عطا کیتے ہیں سانہ اونا دے ویچی تو کھو کے رہ گئے ہو اور تیروں مالک حقیقی دا پتا بھی نہ رہ گیا تیرے کان جیڑے نے اونا شیطان دی آواز نو تا سنیا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جیرے فرامین تے حضور دا حکم ہے کان نو وہ در لانا سائی تاکہ تیرے دل دے اندر وہ اس دی آواز جیڑی ہے تو کان دے ویچو پاک آواز جیڑی آوے اور فرمان آوے جیستے نار تیرے دل دے ویچوں ہر ماں سوا پاک ہو جاوے تو اس دا ذکر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا یومہ یفیر المر میں ناقی ہے کہ اس دن پرا پرا نو چھاڑ جاوے گا آدمی بھائی آدمی بھات جاوے گا کس دیکھوڑوں پرا دیکھو وہ امہ ہی اور اپنی ماں نویں چھاڑ جاوے گا وہ ابھی ہے اور اپنے باپ نویں چھاڑ جاوے گا تو اے جیرا چھڑنے ایک طرفوں نہیں ہونا باپ نے بیٹے نے چھڑیا تو نہیں سارے ہر کسے نو چھاڑ جائے گا باپ اور آدم نو چھاڑ جائے گا ماں پتر نو چھاڑ جائے گا پتر ماں نو چھاڑ جائے گا فرمایا وہ صاحباتے ہی ہے اور اپنے بیوی اور وہ بنی ہے اور اپنے بچے تو کلہ ایدہ کلہ ہو رہے جائے گا کسے دیکھو انو فکر نہیں ہونے کندی فکر ہوگی سواہ اپنی فکر تو فرمایا ہر شخص انو اس دن دے بچے ایسی فکر لائے ہوگی جیڑی اسنو بے پرواہ کر دے گی سارے ہندے کول سارے ہندے کولو اسنو کی کر دے گی بے پرواہ کسے دی فکر انو نہیں ہونے صرف انو اپنی فکر ہونے ہیں بھی میرا کی مرنا اس سے گال دے بچے ذکر کر تو مالک کریم نے قرآن پاک دے اندر حکم کار دیتا کہ ایس جہانے رنگوں بودھے وچرین نہیں آیا یہ جنہیں رشتے توڑے میں قائم کیتے نہیں انہا دا تعلق تیرے نال قائم بھی میں ہی کیتا ہے لیکن میرے تعلق دا تو خیال کرنا ہے کہ جس وقت حضور گوز پاک فرما دے نے جسے لئے خالق تے مخلوق دا آمنہ سامنا ہوئے تو خالق دے نال کھلونا ہے مخلوق نال نہیں کھلونا ہے مختصار لو جمعہ بڑی مختصار دے گا لے کوئی لمحی چوڑی باز دی ضرورت نہیں مختصار جناب نے فرمایا کہ ایک پاس خالق کریم دا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ایک جگہ تے تینوں عمل دا حکم دیتا جاندہ ہے بھی دعا کرنا ہے اور دوسری جگہ تے تیرے حرس آ جاندی ہے خاش آ جاندی ہے تعلقات آ جاندے نے تو انہا فرمایا کہ انہا تمام چیزہ نچھاڑ کے تو اپنے خالق دے نال کھلونا ہے مخلوق دے نال ہے اے عالم کسرت دے بیچے ذکر اور کیا مددہ ذکر فرما دیتا کہ اگر تو اس گالنو آج سمجھ جانے دے بیتری تجھے نال سمجھیں تجھے سارے ہی ایک دجھے نچھاڑ جانا ہے کسے دے نال کوئی بھی نہیں رہ جانا تو کر لے رہ جانا ہے اور پھر ہوں فرما دنے کہ سوا خدا دی ذات تو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیار تے شفقت رحمت اور کسے نے بھی نہیں کھلونا آکے اوئی اوئی کھلو انگے اور کوئی تیرے نال نہیں تو کالمک اللہ ہے تو ایک ذکر فرمایا دوسرا ذکر فرمایا کیونکہ دو طرح دے اتھے لوگ ہونے کوئی لوگ ہوں ہیں کہ جیرے ایمان دے نور دے نال منور ہوئے جنہ دی زندگی اللہ دی ذات پاک دی توحید اور رسالت دی تصدیق دے نال گزری ہوئی ہے اور ایک لوگ کو ہونے نے کہ جنہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکی اور بعد نصیب رہے فرمایا دو آدھا ذکر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جرے با نصیب نے انہ دا کی حال ہوئے گا فرمایا کتنے چہرے اس دن نور ایمان دے نال چمک دے پائے ہونگے اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہ دے چہرے جڑے نے وہ چمک دے پائے ہونگے یہ کوئی ایسی کہل نہیں کہ کسے بنا کے دس ہی ہے یہاں ان دیکھتے تو اسی بات شروع کر دو کہ سبھائے رجال دے بھیجتا آفرانہ بندے نے ذکر کیتا ہے نہیں یہ قرآن پاک آیا ایسیس بھڑی پکی گل ہور ہے ہی کوئی نہ تو فرمایا انہ دے چہرے کینے نور ایمان دے نال چمک دے پائے ہونگے دا ہے کا تو مستبشرا وہ ہسدے پائے ہونگے اور خوشو خورم ہونگے انہ دے چہرے دے تو مسکرہ ٹووے کی دا ہے کا تو نہیں ہسدے ہونگے مستبشرا خوشو خورم ہونگے خوشو اچھا یہ تو انہ دے ذکر آگیا اور اگے فرمایا ووجو ہی جوم دن علیہ غابارا کئی مو اس دن غبار علود ہونگے انہ دے مو دے گھٹا پیا ہوئے گا تارا حق و کاترہ انہ دے گھٹے کالک لگی ہو کی لگی ہوئے گی فرمایا وہ کون ہونگے فرمایا اولائق اوم القافرات الفاجرہ یہ وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے کہ جنہ انہوں اللہ دی ذات پاک تے محبوب دیکھتے ایمان اور توحید تے نانسیب ہو چکیا اور انہ کن جڑے سی اس طرف نالا ہے ہے دیکھو نا قرآن پاک کے اللہ پاک نے جگہ فرمایا حلم یاتِ کم نزیر دو جگہ ہور بھی اللہ پاک نے جگہ دیتے کہ جس وقت تو انہ انہوں لے کے دوزخ دی طرف لے جایا جاوے گا تو جگہ دا دوزخ دا داروگا ہووے گا اس راکل گچھے گا کہ تو انہوں دران والا کوئی نہیں سی آیا ہے دیکھو قرآن پاک ایتھے تا ذکر کیتا دو کہ اہلِ ایمان جڑے نے انہوں نے چہرے دی اور انہوں نے حالت کیسی ہووے گی ایک تا فرمایا چمک دے ہونگے دوسرا فرمایا حاس دے ہونگے اور خوش و خرم ہونگے مواللہ رہو فرما دے نہیں دی مثال میں ارض کار گوا اگر تا پڑھ نہیں پرکو کو متعلقہ گلہ نسوسو اللہ جناب فرما دے نہیں کہ قیامت دا دن جڑا ہے نا انہوں نے تسی مساہ دے میں سمجھو کہ جی میں رمضان شریف دے روزیں آن دے نہیں تے اوہ بندے جڑے اللہ پاک دی محبت دے واسطے حلال چیز نوہ اپنے آپ دے اوہ موئینا ٹائم دے وچھ کھانا حرام سمجھ دے نہیں بینو نہیں کھانا حکم نہیں کھانا تو فرما دے نہیں کہ جس وقت روزیں ختم ان دے نہیں تے پھر روزیں تا اعلان کیتا جاندہ ہے پہلے نوبت تا اعلان کیتا جاندہ سیونتا سپیکر نے نا تے پرانے اجے بھی شاید کدھرے پرانے پندان دے بیچ جانجے لے کھو آن کھاواتے اجے بھی ہوتھے اوہ نوبتا ہوں دے یعنے اوہ جاندہ نے نوبت دفت اعلان کا بھی اوہ یہاں اوہ انتی یتینو روزیں تو پاہت کچھ ٹائم گزر کے اعلان ہوئے تو اسے وقت بندے جیلے روزے دار ہوں دے نہیں سمجھ جاندہ نے بھی اعلان ہوں دا ہے پہا کوئی بھی اید دا اعلان ہو گیا تو مرنہ فرما دے نہیں کہ جیلے اید والے نے نا انہوں نے جس وقت تو اعلان نوبت تے اعلان کیتا جاندہ ہے نا اوہ خوشی دن آ لکے رکست کرتے نہیں کہ اید آگئے کی آگئی ہے تو فرما دے نے جیلے اہل دل جنہ دے بھیچ دل موجود ہے اور دے لو یوں دا جیلے دل دار موجود جاندہ ہوئے ہیں تو فرما دے نے قیامت والا دا اعلان جیڑا ہے نا اہل دل دے باستے جو میں ہی دے جو میں اور قرآن پاک نے بسنو خود ذکر بھی فرما دیتا فرمایا کہ اس دن کی ہوئے گا نا دے چہرے تے نور ہوئے گا داہے کا تن حسدے ہون کے خوش مستبشرا خوشو خرم ہون کے خوشو رومی فرما دے نے کہ اعلان قیامت دا دن جیڑا ہے اوہ اہل دل دے باستے یومِ اید ہوئے گا کی ہوئے گا یومِ اید ہوئے گا اور قرآن پاک نے اسنو ذکر بھی فرما دیتا ہے دوسرے مقام تو اللہ دی ذات پاک نے رشاد فرمایا کہ جس وقت جتھیانو لے کے دوزخ دی طرف حکم ہوئے گئے نہ لے جاؤ تو دوزخ دا محافظ جرا ہوئے گا اس دن کو پوچھے گا تو انو ڈرانوارا کوئی نہیں سی آیا یعنی حقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی نہیں نظیر بھی نہیں جناب نے تو انو اس حالت تو متعلے فرمایا سی کہ میری پیروی دے بے چاہ جاؤ اعتباہ دے بے چاہ جاؤ اگر میری اعتباہ دے بے چاہ جاؤ گئے تے دوزخ حرام ہو جائے گی جنت مالک بان جاؤ اور صرف وہ اگلی جنت ہی نہیں دنیا میں انو واستے جنت ہو جاندی ہے دنیا دی ہر آزمائش نو وہ جنت سمجھ دے ہیں انو دے واستے کوئی مشکل نہیں اللہ دی ذات پاک دی محبت دے بیچ ہر حکم دے گئے اپنے سیر نو چھکا کے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے بیچ ہر جیڑے نے انو کوئی چیز جیڑی یہ نا اللہ پاک تو غافل ہے تو فرمایا قالو بلا او اکھنگے کہ ہاں ڈران والا آیا سی قد جانا نظیر سادے کو ڈران والے آئے سن فقضبنا اسا انہ دی تصدیق نہ کیتی انہ دی تقضیب کیتی ایمان نہ لیاندہ بالکے کی کی تاؤنا نو آکھیں آج اٹھرایا وَقُلْنَا اَرَسَاكْيَا مَا نَزَنَ اللَّهُ مِنْ شَيْنَ کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کے کوئی چیز نہیں اتاری پیا قرآن پاک دے رہا اتر دا وئی اسی آقا کوئی نہیں اتر دا ہوتا او اکھنگے کون وہ جیڑے دوز اختی طرف جاندے پہنے تو فرشتے نے پوچھا او اکھنے پوچھیا نا بھئی ڈران والا اکھنے آیا تھا پھر کی بڑھیا تو انہوں اکھی تصدیق نہیں کیتی ایسا تقضیب کیتی اور قرآن پاک دا کی کیتا تھا انکار کھار دیتا ان انتم اللہ فی دلالن کبیر اور نالے ہی آکھیں آکے تسی تکھوڑی گمراہی دے وچے مبتلا جا فرمایا اللہ باک دے فرمایا وکالو تے نالی اکھنگے حسرت دے نال لوکنہ نسماؤ اگر ہی انہ دے گالنو سن دے اور نا کہلو یا سمجھ دے ما کنہ فی حسابی شہید پھر ہی دوز کی امی جو ناؤ ہوئی تصریح کر دیتی وہ اللہ رو فرما دے نے کہ دے نہیں یا ماندے کیامتنو یا ماندے شریف عابدی شرافت نو بیکھے گا اور جیڑا مونکرے وہ اپنے انکار دی حساریاں گناہ بیکھے گا اس دن چٹہ چاننہ نو ہو جائے گا کی ہو جائے گا چٹہ اللہ باک نے فرمایا اکتو آکھنگے سا تصدیق نہیں کیتی تکذیب کیتی ہے دوسرا ہے آکھنگے وکالو لوکنہ نسماؤ اگر اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اٹھے قرآن پاک دے یا آت کریمہ دے اٹھے کان دھر دے سن دے او نا کہلو یا سمجھ دے ما کنہ فیہ صحابی صحیح فیر یقینی طور کسی دوسکیاں اچھا نہ ہو یا سادھے واسدہ جنت یا نیم سادھے واسدہ تو یہ ذکر فرمو یہ سبق ہے مالک کریم نے قرآن پاک ذکر فرما دیتا کہ عالمِ کسرت جریئے اس لئے جس وقت تُو جانا ہے تیرے سارے دے نال تعلقات ہوں گے یہ تعلق بھی میں قائم کیتے نہیں لیکن تیرا جرا تعلق میری ذات دے نال ہے نا اے تینو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جم نے اپنی عمل دی صورت اچھ زندگی بسر کار کے وخوایا کہ تُو ساں خدا دی ذات پاک دے نال کس کسم دا تعلق اور کس کسم دا واسدہ تو آٹا ہے اور کس کسم دا ایمان دیگی کی ترجیحات لیں جنہاں تُو ساں کرنا ہے تو اس لئے اٹمال ناروم نے ایک حقایت لکھی ہے جسم جنواری گالے بڑی جناب فرما دے نے ایک بڑا بزرگ آدمی سی فقیع سی بڑے علی خیاب بنا بندہ کہ اس نے دستار بڑی بھٹی ساری سردے اٹھے بننی پاک جنوار آخ دے نے کیونکہ وہ عالم سی بڑا فقیع سی بڑی شانہ شوقت تے نالو کپڑے پاک سردے پاک بان کے نکلیا جس وقت وہ نکلیا تو چور نے جس وقت وہ نا دی پاک بے کی نا تو اس پاک دے پھلی ہوئی تے مہیا لگی ہوئی تے تو بڑی خوبصورت تے ہو وہ اندھا تے ترپیہ ہوگا ابھی یہ جنواری پاک کی نا دے بڑا کوش ہوئے گا اس نے وہ پاک جنواری سیوں نہ دے کوڑوں اندھے سیر تو لارے لار کے تے پاچ پیاں وہ جدے فقیع ساننا عالم انہا مگروں آواز انہوں دیتی بھی یہ جدے تو پاک لائے کے پھجیا جاننا ہے نا پھجی پیچھے لے جاویں پیچھے پھلے انہوں کھول کے ویخ بھی اندھے ویچھا ہے کی اندھے ویچھا وہ پھر بھی پھجیا جاویں انہاں پھر انہوں آکیاں انہوں آکیاں انہوں آکیاں اللہ دے بندی آئے انہوں کھول تے کھول کے انہوں ویخ سو بھی اندھے ویچھا ہے کی تو میں انہوں سچی گالے پیدا سنا ہاتے ہیں خیر جیس وقت انہیں اس نے کھولنا کی کیتا اندھے ویچھوں ٹاکیاں سان رنگ برنگیاں جنہوں چیتھڑے ساتھ دے نے وہ اٹھے انہوں لیٹیاں آیا بڑے خوبصورت کپڑے دے نے آل تے بیچھوں اندھے ٹاکیاں اور جس وقت انہیں کھولیاں تے ٹاکیاں سارے اڈے گو پہیاں تے بڑے ہیں پہڑے پہڑے اندھے رنگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے صرف وہ ایک گاز ایک کپڑا چیڑا ہوتے چھے بگنا پیاسی ہوتی آیا خیروس جس وقت تو پہلے تو پاگنو لے کے پھجے آتے ہیں اندھے دیلے چھوٹے ہیں اندھے چھوٹے کی کی کوش ہوئے گا جس وقت تو انہوں کھولے سوٹے بیچھو پوٹڑے سارے تھلے لے گو پھے اس وقت تو اس نے بھکی انہوں مخاطب کیتا تو اس نے انہوں نے ایک کیا بھی میرے نال تو توکھا کیتا ہے بیدو کی دفاق بڑایا ہویا انہیں ایک ہے میں توکھا کو نہیں کیتا whats și یا تو پاکلا کے پھجے آئے میں تو انہوں نے دس سے آئے تو وہیے ہیں ان کے پوٹڑ تو تھی انہوں فرول کے میں جو کی فرول یا와 ہے جے انہوں نے اخلاف نکڑیا atrás میں تو انہوں نے آوازہ ماہ رہے ہیں ابھی تو تکھے چاا گئے ہیں انہیں ..... auraitے ڈھوکی ناہ GRÜNEN Animation کچ بھی نہیں ہے یہ کچی تھڑا ہے trzy آپ طرف سے سجایا ہویا ہے برنا انہیں کچھ بھی نہیں ہے گا اے حقایت سمجھے جی توسی اے پرانے پاک نے عالم کسرت جن وہ سی بڑا سبال سبال کہتے ہیں ہرشیہ نو رکھنے ہیں مال کریم نے فرما دیتا کہ تیرا تیرے تیری میری ذات ناجرہ تیرا تعلق ایوہی سب کو چاہیے اول آخر ہی کو چاہیے رومی فرما دینے کہ سلطان رسل سوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت اور اللہ پاک دے فضل تو سوا ہو جی فضل رحمت دی صورت چلہ پاک نے ومار سلنکا اللہ رحمت اللہ علیہ آلامین فرمایا اس تو علاوہ اور کوئی تعلق تیرا نہیں یہ نا نال تیرا تعلق ہے اور یہ نا دے نالی تعلق آپنا قائم رکھ اے چیتھڑی دے اکتی مالنا روم نے ایک پھر اکے ہور حقایت لکھی یہ جناب فرما دینے نصیت دنیا مر اہل دنیا را با زبان حال و بے وفائی خود را اکس زبان حال دنال دنیا دارانو جیڑ دنیا دی طلب کرتے نے کہ ساڑے کول آوی کوش نہیں آوی کوش نہیں آوی فرانے کول آکھ اچھے فرانے کول آکھ اچھے فرانے کول آکھ اچھے اور اسی زندگی بہشتی زندگی یہ دنیا دے بچ رہنگیاں بہشت تچ رہنگاں مالنا روم فرما دینے کہ زبان حال دنال دنیا دارانو دنیا نصیت کر دیئے کن نصیت کر دیئے فرما دینے کہ وفادی جستجو کرنوارانو کی وانہ مبودن وفا جوہندہ اکہ وفادی جستجو کرنوارانو دنیا اپنے زبان حال دنال دنیا دارانو نصیت کر دیئے کی کر دیئے کہ میں بے وفاد ہوں میں کیاں اگر اکھے تو وفاد ہوں چاہنوارانو وفادی جستجو کرنوارانو وفادی کی کرنوارانو جستجو کرنوارانو تو فرما دینے اکھر جے دوست بواب فال اب ناچانا ہے تے دنیا اکھے تینو زبان حال دے نال رکھے وفادی جستجو کرنوارانو اے نصیت کر دیئے کہ میرے حال نو ویخ ماں بول کے نہیں داستی میری حال نو ویخ تو ہر شائع اکھے تینو نصیت پی کار دی ہر شائع تینو اس دیو تے مالنا رو مسالہ دین لگنو انہم سنو تے پھر اس مضمون نو اپنے زین دے بچ بٹھالو جی ہم چونی دنیا اگر چونی دنیا ہم چونی دنیا اگر چونی دنیا اے بے خدرہ باقی زدے باقی جو میں لگتے ہم کے لئے دنیا اگر چھوش شگفت اس طرح اگر دنیا بہترین کھڑی ہوئی ہے شگفتہ ہے اے بے خدرہ بانگزد با جملہ گفت بلند آواز دینا اس نے سب نو اپنا اے بتا دیتا ہے سب نو نے اپنا اے بے دسیا ہے کہ اندر ہی کونو فساد ہے اے استاد آدھ اگل کونو نصیت دا فساد اے استاد اس بنا دے ویچ دے بگاڑ دے ویچ ایک شاہ باندی پہیے پھر اٹھین دی پہیے دو ہی گلہ نے ایک چیز کیے باندی پہیے پھر اٹھین دی پہیے بچہ آندہ پہ آئے شباب جوانی آندہ پہیے بڑاپا آندہ پہ آئے شباب جاندہ پہ آئے بناو ایک اور ایک کی ہے بگاڑ ہے اسے طرح محلات جڑے نے باندے پہنے اور پھر وہ کلے برباد پہ ہوندے ہیں کلے کی اندے نے برباد پہ ہوندے نے تو فرما دے نے ایک بناو نو بھی بیغ تے بگاڑ نو بھی بیغ فرما دے نے ایک بنا فریب ہے او تیرے دل نو اکے فریب ہندہ جندہ ظاہر ہو رہو بھی تے باتا ہے نا ہو رہو بھی بناو کی ہے فریب ہے اور فرما دے نے کہ جیڑا ہوندہ وگڑ جانا اے نسیت ہے اے کی ہے نسیت ہے جناب فرما دے نے کہ نسیت والے ٹورتے فریب اللے نہ ٹور فریب اللے جناب فرما دے نے چیز دنیا آز خدا غافل گدر دنیا تے تعریف ہے بھی کہ جیڑا دل اللہ تے ذات پاک دیکھو لو گافل ہو گیا وہ دنیا چیز دنیا آز خدا غافل گدر دنیا تے تعریف ہے بھی کہ خدا دے کولو جیڑی چیز تے نو غافل کر دی او دنیا ہے نئے کماشو نکرہو فرزندو زاندنا تکارو بار کرنا دنیا ہے نا بیٹا دنیا ہے نئے کماشو نا بیوی دنیا ہے فرما دے نے کہ جیڑی چیز بھی تیرے دل نو خدا دے کولو غافل کرے گی او دنیا دے زمرے چاہے گا اور جیڑا حضور غوث پاک دا فرمان جناب نے فرمایا ہے کہ تُو خالق اور مخلوق دے وے جس وقت بھی حکمہ تُو مخلوق ننچھڑنا ہے خالق دے نال ہونا تو جیڑی چیز بھی تیرے سامنے حائل ہوئے گی تیرے اور تیرے محبوب دے را دے وے جس تجو وفاہے ہے فرما دے نے کہ انہوں نے سمجھ نہیں کہ یہ بناو ہے اور بناو فریب ہے اور جیڑا بگاڑا ہے او کی ہے او نصیت ہے او کی ہے او نصیت ہے جی او نمیگو او یکی بیاں بنا خوش بیاں بنا خوش بنا 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 بناو جیڑا 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 بنا بنا جیڑا بنا 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 جیڑا بنا جیڑا 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 بنا جیڑا جیڑا بنا 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 جیڑا 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 اور جیوی اینجل تک وں اے دے خوبی بہارہ لب گزام فرمادے ہیں موسمیں بہار آنڈا ہے ہر شاہ کھڑ جاندی ہے خوشبوں میں پھیل جاندیاں نے حوامہ چالدیاں نے تو پھر آخدہ کے موسمیں بہار آگئی ہے ہر سکی سڑی شاہ کی ہوگئی ہری ہوگئی ہے اس طرح کہ جس وقت دنیا دے بچے انسان آپ تو ادھر ادھر دیکھ دا ہے تو آخدہ ہے کہ کیا بہار آڑی ہے جنگی اسی تا دنیا چاہمہ ہی آئی پھرنے ہیں لگے پھرنے ہیں تو فرمادے نے اے دے خوبی بہارہ لب گزام کہ جیلا بہارہ دے رونک روی کے دندہ دے نال کے اپنے ہوت پکڑتا تے کٹتا ہے نا بنگر آن سردی اور زردی یہ خزام فرمادے نے اگا موسمیں خزام بھی آنڈا پی آیا جیسے موسمیں خزام آیا ہے نا اگے جنہ دے اتے بہار آئی ہوئیوں نے زردی نو بھی بیکیا کارتے سردی نو بھی بیکیا کارتے کیوں کی کار دی ہے اسے نا پتر چاڑ جاندے نے تانیا سکن لگ پیندیاں نے رنگوں نو دے کالے ہو جاندے نے تو فرمادے نے کہ بہار نو بیک کی اگے دندہ نو نا کٹیا کار جاپنے ہوتا نو نظر خزام تے بھی رکیا کار کارک جسر خزام آئی تو اس وقت پہارے نہیں آنے جی روز دی دی تلہ تے خورس مرشید خوب مرگ او را یاد پھر وقتے بروں روز دی دی تلہ تے خورس مرگ او را یاد پھر فرمادے نے تون دن نو سورج دا حسیر چه را بی کھائے کہ وہ جس وقت تلو ہوں دا ہے تو اس دی تکی دے ناڑا ہر شاہ چانن ہو جاندہ ہے اور بڑا خوبصورت وقت تلو آفتاب ہو گیا تلووے خوبی آگتے ہیں آفتاب آمن دلیل ہے آفتاب آفتاب تھی روشنی لے اٹھے گھر کو دلیل منگے کہ ان واقع کہ خود آپ نے وجود دیتے آپ دلیل ہے تین نہیں پیا نظر آدھا پیچھ مکدہ نہیں پیا اور ہر شہر نے روشن کی تھی کرا تو فرمادن مر گے اور آجاد کون بھکتے گھروب تلووے آفتاب نوی ویکھ آئی تے گھروبے آفتاب نوی ویکھ جس وقت نے دوبنا ہے وہ دوں ہی آیا ہے تو روشنی لے کے آیا ہے گیا آیا ہے تو کیے سیاہی دے کے گیا کی دے کے گیا ہے سیاہی دے کے گیا ہے رومی فرمادنے تلوو غروب دے بچ بھی ایک سبک جی میں تلو دے بچ تین سبک روشنی لے کے آن دا نظر غروب ہوتا بھی رکھا کیا ہے کیونکہ نے دوبنا ہی ہے ہر خوشی دے نال ایک غم وابستہ ہے اور ہر غم دے نال ایک خوشی وابستہ ہے عروج اور روال دا نظام ہے کہ اگر عروج ہے تو پھر اس دے نال زوال بھی ہے اگر زوال ہے تو انہیں اتھے نہیں رہنا اپنے وقت دے نال اس دے اتھے عروج بھی آجانا ہے کی آجانا ہے اللہ دے ذات پاک دا عمر دا تعلق ہر شہ دے نال ہے ہر کسی دے نال ہے رومی فرمانے نے جی اگر آج جہاں دو بانگ میں آیت بزید ایک سو سٹھ صفت ہے آخری شہر از جہ دو باگ می آیت بزید تا کو دا می را از جہاں دو بانگ می آیت بزید فرمانے نے کہ اس جہان دے دو آوازہ آدھیاں پہیاں نے جہاں ایک دوسرے دی زید ایک دوسرے دی زید تا کو دا می را تو باشی مستعد ویکھنا ایک آلے کے کیلی شہ دے سن واسطے دو تے آرہا ہے انہ دو آوازہ دے بیچوں تیرے کان کس چیز نو پسند کرتے تو دو آوازہ آکھ اس جہان دے بیچاند ہر شہ دے اپنی حالت جی انہ دا آنا بھی ایک واز ہے انہ دا جانہ بھی ایک واز ہے کائنات دا تخلیق کائنات دا آنا بھی خضا دے وجود دے دلیل کر دا دلالت کرتا ہے اور انہ دا جانہ بھی ا온ہ دے وجود رون صابت کرتا ہے سمجھ دائیجئے کہ نہیں تو کائنات دا ذرہ سے خضا دے وجود دے اٹھے کی بندا ہے دلیل بندا ہے جو بیندہalahி آنا دلیل ہے یہ بیندہ جانہ بھی دلیل ہے رومی فرمادیں آجا کے بانگش نشورِ ات کیا ایک کہہ آواز ہے متقیان و جگان دے واسدے جیڑے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے اسیر ہے نا اور جیڑے دا دل تقوی دے نور دے نال فریہ ہے کہ او کنہ دے ویچے ات کیا جیڑے نے اس آواز نو سن دے نے وہاں دگر بانگش فریبِ اشکیا اور دوسری آواز بعد بختہ دے واسدے ہے اور رونا دے واسدے او فریب ہے وہ آواز انہ دے واسدے کی ہے فریب ہے بد بختہ دے واسدے جیڑے آواز ہے وہ دھوکھا دین واری ہے اور ات کیا تیری آواز سن دینے اونا نو جگان واری ہے فریب سلا دا ہے بندے نو دھوکھا دین دا ہے اور جیڑا متقیانو آواز او جگان دین دی یہ وان دیئے کہ غافل نہ ہو غفلت صحیح نہیں تو ایک ذکر فرمایا کیا ہے تو رمی فرما دے نے کہ دو آوازانے ایک آواز تینو خدا دی ذات پاک دے قریب کرنواری آواز ہے اور اونا لوگا دا کردار ہے کہ جنہ اس آواز انہوں سنیا اور اونا دے دل تقوی دے نور دے نال کی ہو گئے منور ہو گئے کہ اونا دا عمل بھی نور ہے اور اونا دے گفتگو بھی نور ہے کیونکہ تیرے دل دے ویچھو غفلت انہوں کی کر دی ہے دور کر دی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے دکھو ذکر فرمایا گیا ہے اندے جب دنیا دی انہوں نے چیزات بھی ذکر کیتا گیا ہے انہوں نے عمل دا بھی ذکر کیتا گیا ہے اور اوہ سبق دا بھی ذکر کیتا گیا ہے کہ انہوں نے کردار کی تے انہوں سے خوا کے کیا ہے اس دے اتغار کرو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِلْفَقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِ مُوَامُ وَالِهِمْ کہ اس مارے فیدے ویچ ہیسا ہے فقراء محاجرین دا او کونے میرے مالک نے انہوں دا تعارف خود کروایا ہے کہ او جنہیں فقراء محاجرین تو میں عرض کرنا کہ مالک کریم تو انہوں فقراء محاجرین فرمای دا مالک دی تے ساتھے واسطے عشق و محبت بادشاہ دے مولمائے سانوے حکم اس واسطے دیتا کہ میرے راہ دے وچ جلی اسیر نے میری محبت جلی اسیر نے اور میرے راہ دے وچ کائناتی ہر شہے نو چھٹ کے انہوں اپنے آپ نو میری بارگاہ دے وچ مینو قبول کیتا ہے میری رضا نو قبول کیتا ہے اور وہ کی ہو گئے فقیر ہو گئے تو فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہ او نادار مہاجرین جنہوں جبران کر دیا گیا انہوں دے گھران دے کھولو اور انہوں دے جایداتان دے کھولو کہ او صحب جایدات بھی سان اور صحب گھار بھی سان گھران باران والے بھی سان روٹی ٹوکر والے بھی سان اللہ باق نے فرمایا انہوں کیوں کر دیا گیا کہ او نا کان کستے اٹھے رکھے حضور دے فرماد دیتے رکھے کی حکم آدھا ساڑے واسدے کی حکم آدھا ہے زومی فرمادے نے اس جہان دے جکھ دو آوازہ پہیاں آدھیانے ایک کھے متقیانو جگان دے واسدے وے اور ایک آواز جیلے فریب دین والی ہے او اشکیادی اکھے جبان ہے جیڑا تینو دنیا داری دی طرف دلنو لاندہ واسد کرے سمجھ لیاکار کہ اس دے دل دے وے جیڑا ہے نا او آوازہ ہور پہ یہاں دی تے جیڑا دل دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت اور اس دے فضل دا ذکر کردہ پہ ہوئی سمجھ لیاکار کے اس دے دل اللہ پاک دے اخلاص فیل عمل شرط ہے ہر شہدے باستے اخلاص فیل عمل شرط ہے تو فرمایا جب تگونا فضل من اللہ وردوانا اے نیک بخت جیڑے نے تلاش کردے نے اللہ دے فضل اور اس دی رضا جوئی لوں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اے جنہاں کھران دے چو نکلے کھر بار چھڑیا مال چھڑیا ہر شہن ہوئی نا خیر باد آکیا کیوں آکیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میرے فضل اور میری رضا دے متلاشی سانا تو متقیانو کیے وواز جگان دیئے کی آکھ دیئے کہ ہر شہے ہے چاہے اللہ دے پیار اس دے غالب آئے اللہ دے محبوب دے پیار اس دے کی ہے غالب آئے کدی بھی اللہ دے رضا دی تلاش کریں اپنی خاش دی تلاش مالک کریم نے اگر شاید جاندی پہ یہ تو کرو پہ گھار انہا پہ آئیں خدا دی محبت واسطے انہا پہ آئیں تو کدی بھی نہ سمجھی کہ میں بہی مالہ بہی آسران تلیکھ اور سب تو بڑا آسرہ موجود ہے کہ تیرے دل اللہ پاک نے اپنی محبت واسطے پسند فرما لیا ہے وَيَنْسُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور وہ ہر وقت مدد کر دے نے اللہ روست رسول دی فرمایا اولائق و مصادقون ای سچے لوگ ہیں ای لوگ کون ہیں سچے لوگ ای ہیں راست باز کی ای لوگ نے تو رومی فرما دے ات کاللہ دی پڑی آجکے بانگش نشورِ ات کیا اس جہان دے ویچے قواز متقین انو جگان دے واسطے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے ویجرِ اسیرنے ان انو جگان ہر لحظہ ان انو ایک آواز آنے پی ہر لحظہ ان انو آواز آنے پی وان دیگر بانگش فرمِ اشکیا اور دوسری آواز بد بختہ دے واسطے فریب ہے اوہ ان انو دھوکے جو مبتلہ کر دی پی دیکھو فرمایا اعوذ باللہ مشہن فرمایا وَاسَ جُنَّا بُنْ عَتْقَ اللَّذِي يُوتِ مَالَهُ يَتَذَكَّ اس دوزختِ کُڑو دور رکھیا جاوے گا اسنوں جہاں نہیت پریزگار ہے عَتْقَ اس میں تفضیل لازے فرمایا کہ دوزخت دور رکھیا جاگا کہ سنوں جہاں نہیت پریزگار ہے وَاسَ جُنَّا بُنْ عَتْقَ اللَّذِي يُوتِ مَالَهُ يَتَذَكَّ تعریف کیتی فرمایا کہ وہ جہاں دوزختِ کُڑو دور رکھیا جایا اور نہیت پریزگار کاؤں نے مالک نے فرمایا اللَّذِ يُوتِ مَالَهُ يَتَذَكَّ جہاں دیندہ ہے اپنا مال اپنے دل نو پاک کرنے واسطے کس واسطے دیندہ ہے میرا دل دیوے چس چھے دی محبت نہ رہ جاوے ایک ریاکار ریاکار دی وہ فرما دینے صوفی کہ سو ظالم سو یتیم خانہ بنا دے وے ایک ٹیڑی پیسے دا انو فیدہ نہیں ہو سکتا اللَّه باق دی بارگاہ دے ویج کس نو خریدیا جاندہ ہے دل دے اخلاص نو خریدیا جاندہ ہے کس نو خریدیا جاندہ ہے دل دے اخلاص نو خریدیا اس بارگاہ دے ویج کسرت کلت دا میار نہیں اس دی بارگاہ دے ویج دل دے پیار دا میار ہے دل دے اللہ پاک نے فرمایا نا توڑیاں قرمانیاں دے گوشت تے پہنچتا ہے میں نے توڑیاں دے پیار پہنچتا ہے میں انو خریدیاں کنو خریدیاں ہاں آقربانیاں گیاں دے پہئی ہے نا تو جیرے قربانی محبت دے نال پال دے نے وہ نہ جانونا دے ویج بھی نہ دو ادا اندی ہے وہ نہ نوی پتہ اندھا ہے بسانو کیسے واسطے پاریا جاندہ پیارا ہے آنڈینے بندے نے جی میں ہلک کارلوی ہے وہ میں ہلک ہو جاندہ ہے نا وہ ہیوان بھی ہلک ہو جاندہ ہے تو جیرے محبت دے نال پال دے نے اللہ پاک نے فرمایا نا توڑا خون نہ گوشت میں انہ توڑا دل دا تقوی پہنچتا ہے اے مزیز کرنا ماں وہ قرآن پاک دی آیت بھی پاڑ کے سنانا تو فرمایا کہ نہیت پریزگار کا انہیں جیرہ اللہ پاک دی رات اچھ مال خرچ کرتا ہے اس واسطے کہ میرا دل پاک ہو جائے کی ہو جاوے دل اور جس بندے دی انہیں خدمت کتی ہے انہوں پیسے دیتے نے یا انہوں کپڑے دیتے نے یا انہوں کوئی غلہ دیتا ہے یا کوئی خوراک دیتی ہے فرمایا اس دا اس دے ہوتے کوئی حسان نہیں جیس دا انہیں بدلا دیتا وہ جن دی خدمت کارتا پی آئے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں مال خرچ کیتا ہے میرا دل پاک ہو جاوے کسے نو دینہ بھی سونا خدا دی مخلوق دے بچوں فرمایا وہ جن دی خدمت پی آکارتا ہے نا ان دا دین والے ہوتے کوئی حسان نہیں کوئی پھر کیوں دی خدمت کارتا ہے کیوں دی عزت و توقیل کارتا ہے کیوں اس دے واسطے دل نو دھرم رکھتا ہے اور کوشش کارتا ہے کہ اگر قبول کارلوے میرے واسطے بڑی بڑی نعمت ہے فرمایا اللہ ابتگاہ وجہ ربہ لالہ مال کریم نے فرمایا بجو دستو کہ وہ اپنے بروردگار برتر دی خوشنودی دا طلبگار ہے کیوں خرچ کیتا ہے انہیں کیوں انہیں دیتا ہے کوئی حسان بھی نہیں جان سہان بھی نہیں تعلق واسطہ بھی نہیں لیکن ایک واسطہ ایسا ہے جہاں ٹوٹنوارا نہیں تو فرمای ابتگاہ وجہ ربہ لالہ بجو دستو کہ وہ اپنے بروردگار دی خوشنودی دا طلبگار کہ میں انہوں اللہ دی ذات پاک دی رضا حاصل ہو جاوے کی حاصل ہو جاوے رضا حاصل ہو جاوے والا صوف اجار دا اللہ پاک نے فرمایا والا صوف اجار دا ضرور اس تے کلو خوش ہوئے گا ضرور اس تے کلو خوش ہے خوش ہے ایک اے دیکھو قرآن پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس بھی لفظ لینان اللہ لہوموہا والا دماؤہا نہیں پہنچ دے اللہ تعالیٰ نے اونا دے گوشت اور نہ اونا دا خون نہ گوشت اور نہ اونا دا خون اے نہیں پہنچ دا کی پہنچ دا والاکہ یہ نالوہ تقوی من کم پہنچ دا اس تے حضوری تواڑا تواڑی طرف تقوی پہنچ دا محبت پہنچ دی کس محبت دے ناریس نے گربانی کی تی کس محبت اور پیار دے ناریس نے اس حیوان نو سام پہ آئے جیرا سیدنا اسمائل اللہ اسلام دی سنت سیدنا عبراہیم دے وہ سنت دے واسدے اس نے اسے تو فرمایا کہ فرمایا کہ نہ تا اللہ پاک دے کول اس دا گوشت پہنچ دا نہ اس دا خون پہنچ دا والاکہ یہ نالوہ تقوی من کم اس دے حضوری تواڑی طرف تقوی پہنچ دا یعنی تواڑی محبت پہنچ دی کی پہنچ دی ہے محبت پہنچ دی ہے دیکھو نا ساڑے واسدے تا بکرہ زیبہ کرنا ہوں اسی کوشش کرنے ہیں ابھی مارے تو مارا جہانور لبی ہے جنہیں تھوڑے تو تھوڑے پیسے ہوں لیکن یہ بھی میں ارضے کر دی ہوں کہ اخلاص ہووے اگر اس دے کل دنیا دا مال زیادہ نہیں ان دا دل ہے کہ میں قربانی ضرور کرنی ہے جیرا مالک نے اسنو عطا کیتا ہے اگر دمڑی بھی اس واسدے خوشی دین ناڑی خلاس ناڑ کردہ ہے تو ان دی بھی قیمت ہوئی ہے اگر ریاکاری دے ناڑ سو جنور بھی زیبہ کیتا جاوے اور وہ ظلم تا حرام دا مال ہوئے ان دی او قیمت نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے مینو نا خون تے نا گوشت تاڑے دلدہ پیار پہنچتا ہے تاڑے دلدہ اب کی میں کی لے کے آیا ہے کی وہ فرمادے نے کچھ پاس نہیں میرے پیش کروں میں تیرے ایک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہی ہے گوشہ تنہی ہے تو عرف روم ارشاد فرمادے نے آنچہ کے بانگش نشوریت کیا ایک اکھے آواز آ دی پہیے جیرا اللہ دی ذات پاک دے مہیبین نو جگانی پہیے وانگر بانگش فریبے اشکیہ اور دوسری عواز باد وقتہ نوازتے فریب ہے او ننو سوانی پہیے تو کچھ مقتلا پہی کر دیئے وہ آگے اینا دیندارہ داشر ویٹھا جی کی وانا پھر دا تمہیں یوں کچھ ہی کروں تمہیں یوں کچھ ہی کروں تو فرمایا بانگے خاروں بانگے اشکو فاشناؤ بانگے خاروں بانگے اشکو فاشناؤ 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 شکو فا بھی ہے تیٹانی کوئی ہے کنڈا بھی ہستے نارے تی پھول بھی ہستے نارے شکو فیدی سورت دے ویچ تو فرما دے نے کنڈے دی بھی اک آواز ہے او بھی اک آواز کرتا ہے کہ شکو فیدی بھی اک آواز ہے کہ جرہ پھول بڑھنا ہے نا شکو فیدی او بھی اک آواز کرتا پہ آئے بات ازاں شکو فانگے خارش را گرو فرما دے نے اک آوازہ دوں ہونی سن او اس تو پا تک کنڈے دا گرویدہ ہو جا کنڈے دا گرویدہ ہو جا کنڈے دا گرویدہ ہو جا او کنڈے دا جرہ آواز ہے نا انہوں سن عارف روم نے اس مضمون نوں فرمایا مہدن عرض کارتا ہونی جناب فرما دے نے درد آمد بہتر از ملک جہاں کہ جس وقت پندہ کسی تکلیف ہے جو مبتلا ہوئے نا تو اندے دل دے اندر درد پیدا ہوندہ ہے رانج پیدا ہوندہ ہے تو فرما دے درد آمد بہتر از ملک جہاں کہ بادشاہی جہان دینا رو درد بہتر ہے تاب خانی مر خدا را درنہا تاکہ تو اکھیتاں ہائی دے وچاپن رابنو پکارے ہیں او چیز جیڑی یہ تینوں جیڑی اللہ دی طرف راگے پی کردی ہے درد دی سورت دے وچھ فرما دے دو درد اس ملک دی بادشاہی دے نالوں چنگا ہے دنیا دی نالوں جیڑی تینوں اللہ دے نال وابستہ کردے کس دے نال وابستہ کرے مالک دے نال وابستہ کرے زاکے درد اور رنجو بارے اندہاں کیونکہ درد اور رنج اور غمہ دا بوجھ شد نصیب دوستاں در جہاں دنیا دے وچھ کے اس دے دوستاں دا حصہ آیا سادے نزدیک تاں قربانی دا بکرا کھانا دنبا کھانا گوشت ترہ ترہ دے بنا کے کھانے ای ای دے تے سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دے پاک اسوا دے وچھ کیے میدان عشق و محبت دے وچھ بیٹے دا زبا ہونا اور باپ دا زبا کرنا ہی دا کیا ہے ہو ہی ناں تو فرمایا زاکے دردو رنجو بارے اندہاں کیونکہ درد تے تکلیف تے غمہ دا بوجھ شد نصیب دوستاں دا جہاں اس دنیا دے وچھ دا حصہ اس نے رکھیا ہے کیا رکھیا ہے دوستاں دا فرما دے نہیں کہ کنڈا بھی اک واز کرتا ہے تے شگوفہ فل بھی اک واز کرتا ہے اکھے واز دو اندھا سن گرویدہ کنڈے دا ہو جا گرویدہ کنڈے دا کیونکہ اندھا چھ فریب نہیں اگر فرما دے کیوں من شگوفہ خارم آئے فکر خارم آئے فکر کبار خارم آئے فکر خارم آئے فکر خارم آئے فکر خارم آئے فکر میں غنچے دا کنڈا ماں آگے جس شاکھ دے نال پھل لے نا تے غنچا ہے میں اس غنچے دا کیاں کنڈا ماں بھانگے خارو اوک سووے ماں مکوش کنڈے دی آواز ہے وے کہ ہاں پھول چھاڑ دی گول بریز دو من بمانا میں شاکھ خار فرمانے نے کہ پھول چھاڑ جاندہ ہے پھول کیے چھاڑ جاندہ ہے اور جیڑا کنڈا ہے وہ شاکھ دے اٹھے رہ جاندہ ہے وہ کنڈا ہوں میں رہن دا ہے تے پھول کی ہو جاندہ ہے چھاڑ جاندہ ہے اگڑی کار بڑی خوبصورت ہے وہ سنو سنو گے تو پھرہ جاندہ ہے جی بانگے بانگیش دو خشاڑ چھاڑی کار بڑی خوبصورت ہے چھاڑی کار بڑی خوبصورت ہے فرمادنے بانگ اشگو فشکین گول فروش گنچا آواز دے کے اندھا ہے کہ میرا جی رہ حسن ہے نا اس دے خریدار ہے کینے وہ خرید دے تو ضرور نہیں لیکن اس وقت تک وہ دے خریدار نہیں جس وقت تک وہ پتیچ خشبو رہو ہے یہاں سب کیا تو روڑی تے ساٹھے دے کتے ساٹھے دے روڑی تے کنڈا آواز دے دا ہے کہ میری طرف نہیں تو آنا میری طرف نہیں آنا کیوں نہیں آنا اس واسطے کے بناو ہو رہے فریب ہو رہے بناو ہو رہے اور فریب ہو رہے پھل نے آکیا کہ زگو فروش نا نالم کے ذل بازار است کہ میں نے پھل خریدن والے ویچن والے ہوتے کوئی افسوس نہیں زگو فروش نا نالم کے ذل بازار است پھل نے آکیا کہ پھل ویچن والے تھے میں انہوں کوئی افسوس نہیں کیونکہ اہل بازار ہے وہ دا کم ہی خریدنا دے ویچنا زبانگے زگو فروش نا نالم کے ذل بازار است تک آپ تپاک گرمی ہے رفتار باغ بانم سوگت کہ مالی نے جس وقت گل فروش فول خریدن والے دا استقبال کیتا وہ فول آندا میں انہوں ہون دیتے بڑا افسوس سے کیوں کیوں نہیں تو میں انہوں اپنے ہاتھ دینا اور بیجیا ہے میں پودا بنیا پودا بن تو بعد پھر میں شکو فری سورت چایا پھر میں فول بنیا جسے فول بان گیا تو انہیں میرے پیسے بات لائے میرے کی بات سمجھا گئے کی باتل ہے میرے پیسے باتل ہے وہ آگدہ ہے فول ویچن والے تھے افسوس نہیں کیونکہ وہ اہل بازار ہیں انہوں نے کام ہے خرید و فروخت کرنا لیکن مالی تھے بڑا افسوس ہے کہ جنہیں اپنے ہاتھ دے نال میں انہوں کاٹکے تھے انہوں دیتا تھے پیسے میرے باتلیوں سے گل فروش نا نالم کے ذلے بازارست تپاک گرمی ہے گفتار باغ بانم سوگت کہ جس وقت وہ خریدن آیا نا فول تو انہوں نے بڑا استقبال کیتا انہوں نے بایا اٹھایا پہے یار فتین فول دے نیا ویخ پسند کر لیکن انہوں نے یہ صدا ہے میں نے افسوس سے پڑھا میں نے رومی فرما دے نے کہ گھنچہ آواز دے دا ہے اور وہ آواز دے دے دا ہے کہ اگل فروش اور کنڈا بھی ایک آواز دے دا ہے وہ آنڈا ہے کہ میرا تو خریدار نہیں میرے لے نا آوئی میرے لے فول ختم ہو جاندہ ہے کنڈا اس سے ترہ رہنڈا ہے رومی فرما دے نے کہ درد دی قدر وہ نہ پوچھا جنہا درد دے نالا اپنے محبوب نا پالے آیا جنہا پالے آئے کنوں پالے آئے محبوب نا پالے آئے تاکہ آوازِ ات کی عادت آنو سمجھا جائے حضور غاث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے اللہ اس کے حضور حاضر ہو اس کے حضور حاضر ہو یعنی اللہ پاک دے در باک دے وچ حاضر ہو درانہ علیہ کے تیرا ہاتھ جناب تیرا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو فرما دے نے خبار کا ہے خدا بندی دے وے جس وقت تُو جاوے تیری حالت ہے ہوئے کہ تیرا ہاتھ حضور دے دست مبارک دے وے یعنی حضور دے سائے دے تھلے تو داخل ہوئے آ حضرت آ حضرت کو اپنا پشت پنا اور استاد بناو اور آپ کے دست مبارک کو اختیار دے کہ تیرا بناو سنگار کریں اور حسین صیرت بنا کر تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کریں فرما دے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک اگر تینوں نصیب ہو جائے کہ اویو تینوں سکھان گے اویو تیرا کوڑ کرن گے اویو تینوں مذکی تیری تزہین کرن گے اور تینوں بنا سوار کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کرن گے اور میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور دے زندگی توانے واسطے بہترین نمونہ ہے جنا حضور دے دست مبارک نو پہچانیا ہے اور حضور دے تعلیم تے معلم منیا ہے تے حضور نو مذکی منیا ہے او جس وقت بارگاہ خدا وندی دے وچ حاضر ہونگے تے میدان قیامت ہوئے گا ذکر توانوں میں پڑھ کے سنا دے تب کہ انہیں دے چہرے خوش و خرم ہونگے اور اپنے رابطی طرف ویخ دے پائے ہونگے اور دوسرا جہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں دے چہرے جہاں دے نوری ایمان دے نر چمک دے پائے ہونگے اور حس دے پائے ہونگے اور خوش و خرم ہونگے خوش ہو ایک کس دا کمال ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک فیضان دا کمالا جہاں قلب مومن ہونگے